جو نومنیٹڈ اکیوزڈ ہیں تیفی اور گوگی برٹ ان کی تیفی برٹ جو ہے وہ اس نے پی این آئیل سے دونوں کا نام ہم نے پی این آئیل میں پلیس کیا ایجزٹ کنٹرول میں اور اس میں ہمیں یہ ٹریول ہیسٹی سے پتا چلا کہ تیفی جو ہے وہ آلریڈی باہر جا چکا تھا وکوہ کرنے سے پہلے تو اس کی ہم ڈیٹیل لے رہے ہیں اور باقی جو شوٹر تھا جو وہاں پہ موقع پہ ہلاک ہو گیا اس کی جب ہم نے فیملی ڈیٹیل اور اس کی ڈائیری کی ڈیٹیل وہ ساری جب لی تو اس میں ان کے کنیکشنز ان کے ساتھ ثابت ہو گئے اور اس میں یہ ثابت ہوا گئے گزشتہ بیس پچیس سال سے ان کا مالشیہ تھا اور ان کے ساتھ وہ اسوسییٹڈ تھا گوگی برٹ فوجارہ کے ساتھ تو لہٰذا ایک بات تو یہ اسٹیبلش ہوگی باقی ایک ویکور ڈالا تھا بلیک جو کہ موقع سے مشکوک نظر آیا جو واپس جا رہا تھا اس کی بھی ہم نے بیک ٹریکنگ کی ہے اور اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون کون سے افراد تھے جو فسیلیٹیٹ کر رہے تھے اور جو سولدکار تھے تو اس کے علاوہ ہم نے کچھ جو ہے وہ ابھی ارسٹ کی ہیں جو بندے انٹرمیڈیاریز ہیں اور ان کو ہم انٹیروگیٹ کر رہے ہیں اور ان کے ذریعے ان تک اصل منظومات تک پہنچنے ہی کوشش کر رہے ہیں گوگی برٹ کا نام جو ہے وہ پی این آئی ایل میں ڈالا جا چکا ہوئے اور اس میں بھی ہم مانیٹرنگ کر رہے ہیں اور باہر بھی ہم دیکھنے ہی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہماری اطلاع کے مطابق ابھی تک ملک سے باہر ہیں جو موٹیو آف مرڈر ہے وہ تو ارسٹ اکیوز جب ارسٹ ہوں گے تو اس کے بعد کلیر ہوگا لیکن فیلال کوئی ایسا موٹیو کیونکہ یہ جیسے آپ نے بتایا کہ اس کا اپرینٹلی کوئی ان کے ساتھ اینیماؤسٹی اس لیول کی یا شدت کی نہیں تھی خاص طور پر آج کل یہ ڈارمنٹ تھے اور اس طرح کی دشمنی جیسے ماضی میں ہوتی تھی اس طرح کی نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم ایلیمنٹ آف سرٹینٹی اس وقت اس میں قائم ہوگی جب تک وہ ملزم ارسٹ نہیں ہوت تو وہ جب آ جائیں گے اس کے بعد ہم آپ سے کوئی شیئر کر سکیں موٹیو